دیکھیں ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے کڑوی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو انسان بتمیز ہے نا اس انسان کے ساتھ ہم تمیز سے بات کرتے ہیں میں آپ کو اس کا اگزیمپل دیتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر دو جانور ہیں ایک ہے گدہ دوسرا ہے شیر گدے کے اوپر ہم بہت زیادہ کام لیتے ہیں ہم اینٹیں اس کے ثروع اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں پتھر لے کے آتے ہیں اور بھی بہت زیادہ کام جو ہے نا وہ گدے کا ثروع جو ہے نا ہم لیتے ہیں لیکن گدے کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ سیدھا سادھا ہے جو کام ہم اس سے لیتے ہیں وہ کرتا جاتا ہے لیکن جو شیر ہے وہ دوسرے جانوروں کو کھاتا ہے جو دھارتا ہے جو حکمرانی کرتا ہے اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے وہ عجیبہ شیر ہے اور انسانوں کو بھی ہم شیروں کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم انسانوں کو گدوں کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں جو انسان سیدھا سادھا ہے اس کو بولتے ہیں یار یہ تو گدہ ہے ٹھیک ہے جو انسان جو ہے نا دوسروں کے ساتھ لڑتا ہے جو دھارتا ہے دوسروں کے حق کھاتا ہے دوسروں کے سامنے سیدھا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو بولتے ہیں یار یہ بندہ تو شیر ہے یہ ہماری ایک تلق حقیقت ہے جو انسان سیدھا سادھا ہے اپنے کام سے کام رکھتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ گدہ ہے لیکن جو انسان دوسرے انسانوں کے حق کھاتا ہے دوسرے انسانوں کو مارتا ہے دوسرے انسانوں کو پیسے کھاتا ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑا عزت والا ہوتا ہے یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلق حقیقت ہے